ہوا اتجاج کا پورے امریکہ میں جو آج پوری دنیا میں پھیل گیا ہے کافی عرصے سے امریکہ میں جو منورٹیز ہیں وہ اس چیز کی شکایت کرتی تھی اس چیز کے بارے میں اتجاج کرتی تھی کہ انہیں اس ملک میں انصاف نہیں ملتا اور کافی ایسے کیسز ہوئے جن میں پولیس نے کوئی بے گناہ ایک سیویلین کے اوپر فائر کیے ان کو بہت سارے کیسز میں ان کو مار بھی دیا کچھ کیسز میں ان کو ٹورچر کیا گیا فیزیکل اور منٹل اور ان کو انصاف نہیں ملا دو ہزار تیرہ میں کچھ واقعہ ایسے ہوئے جو ایک تو واقعہ ہوا فلوریڈا میں ٹریون مارٹن کو مرڈر کیا جارج زیمرمن نے اور اس کا کیس عدالت نے ڈسمس کر دیا جارج زیمرمن کو رہا کر دیا کہ اس نے مرڈر نہیں کیا قتل کے لیے اس کے سزا نہیں ہوئی اس کے بعد دو کیسز ہوئے دو ہزار چودہ میں مائیکل براؤن فرگوسن میں مرڈر کیا گیا اس کو جو وائٹ جو پولیس آفیسر سے انہوں نے مرڈر کیا اور عدالت نے ان کو بری کر دیا کوئی ان کو سزا نہیں ہوئی اس کے بعد ایرک گارڈنر نیو یوک میں واقعہ ہوا جس کو چوک کر کے گلہ دبا کے ایک وائٹ پولیس آفیسر نے اس کو ہلا کر دیا ڈسٹکٹرنی نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کے اوپر مقدمہ نہ چلایا جائے یہ سارے واقعات جمع ہوتے گئے اور یہ اتجاج کی صورت بڑھتی بڑھتی پورے امریکہ میں پھیل گئی اور یہ اتجاج اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکا ہے بلیک لائفز میٹر اور یہ بھی ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ نیو یوک کے علاقے برانکس میں چند سال پہلے ایک اور ایفریکن امریکن سیٹیزن امادو دیالو کو بیتالیس گولیاں مار کے بارہ کے تیرہ پولیس آفیسر نے ہلا کیا تھا بعد میں عدالت نے ان سب کو بری کر دیا کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی تو یہ فرسٹیشن جو ایفریکن امریکن کمیونٹی کی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ آج یہ بلیک لائفز میٹر نام کی تنظیم اور یہ ایک مشن جو ہے سمجھ لیجئے یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے ہم اس بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے مفتی صاحب سے ہم رائے لیں گے کہ یہ بلیک لائفز میٹر یہ کیا ہے اور یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پہ انوالو ہیں اور ہماری ایز مسلم ہماری اس پہ کیا بلیف ہونا چاہیے اور ہمارا دین اس پہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ بلیک لائفز میٹر پہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نحمد روح و رسول اللہ رسول اللہ علیہ الرسول اللہ کریم ام آباد سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے شو میں دعوت دی اور دو بڑے اہم ٹاپکس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور پہلا ٹاپک جو وہ ظاہر ہے لوکل ہے اور اس پر بات کریں گے بلیک لائفز میٹر اور دوسرا ٹاپک بہت سینسٹی اور عالمی ہیں کشمیری شو تو جہاں پہلے ٹاپک کا تعلق ہے تو اسلامی نکتہ نظر سے تو میں یہی کہوں گا کہ ایوری لائفز میٹر ہر آدمی کی زندگی میٹر کرتی ہے صرف کالوں کی زندگی میٹر نہیں کرتی گوری کی بھی زندگی میٹر کرتی ہے اور ایشین کی بھی زندگی میٹر کرتی ہے تو یہاں تک کہ ایک زمین پر دیننے والی چونٹی کی زندگی بھی میٹر کرتی ہے تو دین اسلام نے تو ہر زندگی کو ہر سانس لینے والی جگر کو تحفظ دیا ہے اور میرے لئے تو یہ بڑی تاجو کی بات ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے الزامات سامنے آ رہے ہیں جبکہ ہم آج تک تو سنتے تھے کہ شاید پاکستان میں ہی اقلیتوں کے حقوق پامال کیا جاتے ہیں اور پوری دنیا کی یہ تحمت تھی پاکستان پر لیکن آج نظر آتا کہ خود امریکہ بھی اس سے جو ہے وہ بالہ تر نہیں ہے تو یہاں بھی اقلیتوں کو شکایات ہیں تو ان شکایات کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کوئی دوسری دنیا کے اندر بھی اگر اقلیتوں کو کچھ شکایات ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر یہاں کی شکایات کی کوئی حقیقت امریکہ کی نظر میں نہیں ہے تو پھر پاکستان کی اقلیتوں کی شکایات کی کوئی حقیقت ان کے نظر میں نہیں ہونی چاہیے دوسری بات یہ کہ باقی بلیک لائز میٹر کے حوالے سے جو آپ نے پس منظر ذکر کیا کہ کس وجہ سے یہ صورتیہ سامنے آئی ہے اور کس طریقے سے یہ بات جو آج یہ پورٹیس کی شکل اختیار کر گئی ہے تو پہلی بات یہ کہ اسلامی نکتہ نظر سے یہ ہے کہ چونکہ یہ کوٹ نے ڈیسائٹ کر دیا کوٹ میں بات چلی گئی ہے اب اس کا بہتر طریقہ جو ہے لیگل طریقہ یہی ہے کہ وہ کوٹ کے ذریعے سے ہی اس کو سولپ کیا جائے کوٹ کی فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے اپیل کی جائے اور اس کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھائیں بجائے اس کے کے روڑوں پہ نکل کے اور دوسروں کی لائف کو بھی اب میسٹرپ کریں اور آپ اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرانے کے لیے پورے نظام کو ڈسٹرپ کریں تو یہ تو گویا ہے کہ یہ تو کوٹ کی جو ہے ریٹ کو بھی چیلنج ہے اور اس کے فیصلے کے اگینسٹ آپ جائے نا ایک ہائپ کریئٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتی اور عقل اور دانش بھی اس کی اجازت نہیں دیتی اس سے دوسروں کی لائف بھی جو ہے میزریبل بنتی اور اپنی لائف بھی وہ مزید جو ہے بجائے اس کے بلائک لائز میٹر ہو وہ بلائک لائز اور زیادہ محصوب ہو رہی ہے تینکیو بیری مچ مفجی صاحب یہ بتائیے اگر یہ کسی اسلامک کنٹری میں the true اسلامک کنٹری جہاں پہ سسٹم بھی صحیح ہوں جو دین کے مطابق اگر حضرت عمر کے زمان میں فر اقزامپل اگر یہ کوئی واقعہ ہوتا اور کوئی حکمران ان کا کوئی علاقے کا گورنر کوئی کسی کے رائٹس وائلیٹ کرتا تو اس کا کیا پروسس ہوتا کس طرح اس کو چیلنج کیا جاتا اور کس طرح ان کو حقوق ملتے کس طرح وہ آگے بڑھتے اپنے حقوق کے فائٹ کرنے کے لئے بہت اچھا سوال کیا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی تاریخی جملہ ہے وہ فرماتے تھے کہ دجلہ کے کنارے پر اگر ایک کتہ بھی پیاسا مرا تو اس کی پوچھ بھی کر روز قیامت میں عمر سے ہوگی یعنی گویا ہے کہ اس کے زیر سلطنت جینے والا جو کتہ ہے اس کی زندگی بھی میٹر کرتی ہے اگر وہ دجلہ کے کنارے پر پیاسا مر گیا اور دجلہ کے کنارے کا ذکر اس لئے کیا کہ مجھے یہ بھی کہنے کا کل کو عذر نہیں ہوگا کہ اے رب زلجلال وہ تو دجلہ دریاء بہرہ اس کے کنارے پر آگے بڑھ کے پانی پی لیتا تو وہ خود ہی اس نے مرنا تھا میں کیا کر سکتا ہوں یہ کہنے کی مجھے اجازت نہیں ہے کہ اس کتے کو بھی جینا گویا کہ پانی اس تک مہچا دینا اس کو زندگی کے اسواب مہیا کر دینا یہ گویا کہ حکمران کی ذمہ داری ہے تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے تو جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تو کہ زمانے میں ایسے واقعہ جب ہوئے ہیں اور گورنرز کی کوئی شکایات آئیں تو آپ نے اس کا نوٹس لیا اور اس کو پوری تحقیق اور تفتیش کے بعد اگر جو گورنر کو نانڈپٹ کرنی ہے سرزنش کرنی ہے تو آپ نے گورنر کو سرزنش کیا بعض اگر گورنر کو معذول بھی کیا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا تو گویا کہ آپ کی جو عدالت تھی عادلانہ عدالت اس کے مطابق اسی طرح فیصلہ کیا گئے اور اگر جو ہے وہ لوگوں کی شکایت کی ویلیو نہیں تھی اور ایک خام کا ایک پروپیگنڈا تھا اور وہ قرآن سنت کے بیینہ کے اصول کے اطاعت پروف نہیں ہو سکا تو آپ نے اس کو اگنور کر دیا یہی ہوتا اگر اسلامی سلطنہ حضرت ہوتی تو قاضی وقت جو ہے وہ عدالت کے اندر وہ پورا اس کے پروو کرتا اگر پروو ہو جاتا تو عدالت سزا دیتی جیسے کہ یہ یہاں پہ ہوا کہ پروو نہیں ہو سکا اور انہیں نے ڈسویس کر دیا یا فیصلہ کر دیا تو اس کے مطابق یہ وہاں پہ ہوتا ہے سبحان اللہ